روٹی سولہ کے بجائے پندرہ روپے میں ملے گئی زلے انتظامیہ اور نان بھائی اسیوٹیشن کے مذاکرات کامیاب روٹی کی نئی قیمت کے فوری اطلاق پر اتفاق نان اور خمیلی روٹی پچیس روپے میں فروغت ہوگی ترجمان زلے انتظامیہ کے مطابق گندم کی فراوانی اور آٹے کی کم ہوتی قیمت کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا محمد علی کی ریپورٹ مہنگائی کے بھنور میں فسے عوام کے لیے رلیف پنجاب حکومت نے روٹی کی قیمت مسید ایک ارپیہ کم کر دی روٹی کی نئی قیمت سولہ روپے سے کم ہو کر پندرہ روپے ہو گئی وزیرالہ پنجاب روٹی رلیف پروکرام کے تحت پندرہ روٹی کے نرک پر عمل درامت کے لیے ایسسٹنٹ کمیشنرز پرائز کنٹرول میجسٹر فیلڈ میں متحرک ہیں راوی روٹ، ڈاتا دربار، شادبا، گجرپورا اور شالی مار کے علاقوں میں سرپرائز چیکنگ، داروخہ والا، شامنگر، اسلامپورا، ٹاؤنشپ، جیلڈورڈ اور آئیونڈ میں بھی چھاپے مارے گئے زلائی انتظامیہ لاہور کی جانب سے چوبیس گھنٹوں کے دوران نو سو تین تیس مقامات کی چیکنگ چھپن مقامات پر خلاف برسیاں سامنے آئی خلاف برسی پر دس مقدمہ درج، سات گرفتاریاں جبکہ اسی ہزار کے جرمانے آئیت کیا گئے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کا روٹی پندرہ پر کرنے کے اقدام خوش آئند ہے نان اور خمیری روٹی کی قیمت بھی کم کی جائے یہ کونس انصاف ہے کہ روٹی ایک روپے سستی کی ہے، سولہ سے پندرہ روپے کی ہے اور نان جناب بیس سے پچیس روپے کر دی ہے تو حکومت کو جو ایکشن لیتی ہے اس پر کہہ رہنا چاہیے گریبوں کو لیے آٹا اور یہی نان دی کھاتا ہے، لازمی بات ہے روٹی کھاتا ہے اور بل بھی کم کرنے چاہیے ان کو یہاں پہ بچارے عوام گریب ہیں انہوں نے ایک روٹی کھانی ہے نا اس میں بھی آپ لوگ ریلیف دینے سے بلکل ختم ہو چکے ہیں آپ کے پاس کوئی ایسی کیٹرگری نہیں ہے کہ آپ کسی کو گریب کو اپنے ساتھ ملا سکیں روٹی پندرہ کی ہوگی ہے نان بیس کا ہوگی ہے پچیس کا بھی دے رہے ہیں بیس کا بھی دے رہے ہیں زلائی انتظامیہ کا کہنے کے روٹی کی نئے قیمت تمام تنوروں پر واسے جگہ عویزہ کرتی گئی احکامات پر عمل درامت کروائے جائے گا کیمرمن فیصل خان کے ساتھ عمران اکبر لاہور نیوز